نمشکار میرے نام گرپریت ہے اور آپ کا ہمارے چینل The Center of Feeling میں بہت بہت سواگت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اب ایک سیریز پر کام کر رہے ہیں ساتھ چکراز کی سیریز جس میں کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں جانا تھا کہ روٹ چکرہ کیا ہوتا ہے وہ کیا کیا کنٹرول کرتا ہے وہ اگر بیلنس نہ ہو تو ہمارے شریر میں ہمارے ایموشن میں کیا کیا پرولمز ہو سکتی ہیں اور اسے بیلنس کرنے کے طریقوں کے بارے میں بھی ہم نے جانا تھا آج ہم بات کریں گے ہمارے شریر کے دوسرے چکرہ کے بارے میں جسے کہ سوادشتھان چکر یعنی کی سیکل چکرہ کہا جاتا ہے یہ چکرہ ہمارے نابی سے دو انچ نیچے ہوتا ہے اور یہ ہمارے کئی سارے باڈی پارٹس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اس میں یہ ہمارے نیچر آف ریلیشنشپ ہمارے اپراد کی بھاونا سے ہماری مکتی یعنی کی گل سے ہماری مکتی ہمارے پلیجرز ہمارے کریٹیوٹی اور ہمارے سیکشوالٹی کو کنٹرول کرتا ہے یہ ایک ایسا چکر ہے جو کہ ہماری انرجی کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کے لئے پلیجرز کرتا ہے اس کا جو سپیرچول لیسن ہے وہ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں کیسے اپنی اس بیلیف کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول کریں اس بیلیف کو ہمیں بلکل سماپت کرنے کے لئے ہمیں پلیجرز کرتا ہے اور ہمارے بیلیف جو ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری جو بھابنائیں ہوتے ہیں ہم جو جن چیزوں کو مانتے آتے ہیں ہماری مانتا ہی ہوتے ہیں ان کو اوپر یا نیچے ان کو صحیح یا غلط کی قصورتی پر ناپنے سے ہمیں اوپر اٹھا لیتا ہے اور ہمیں ہماری انرجی کو صحیح ڈائریکشن میں فلو کرنے کے لئے پلیجرز کرتا ہے اب اس کے ساتھ کونسے کونسے بوڈی پارٹس رلیٹڈ ہوتے ہیں وزد risشن کے لئے پانکریز کے لئے پلیجرز کرتے ہیں اس کے البدا gets voor سٹلا جسے کو عشر کرتے ہیں اور پلوڈسان ہے اور کونسے کونسے کے لئے پہلے ہمارے اب بھانے ہیں اور کونسے 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 کے لئے پانکریز کرتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی پرولم ہوتی ہے سیکشوالیٹی کو ریٹیڈ کچھ پرولمز ہوتی ہیں جیسے جس میں کی فرٹلیٹی پرولمز بھی ہوتی ہیں اور امپورٹنسی بھی آ سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ڈپریشن، انزائیٹی اور دائجیشن پرولمز لور بیک پین یہ بہت ساری ان چیزوں کو بھی اگر یہ بیلنس نہیں ہے تو ان سب چیزوں سے بھی ہم گرس ہو سکتے ہیں اموشنلی دیکھیں کہ آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سیکشوالی ٹھیک نہیں ہیں اگر کوئی سیکشوال پرولمز ہے تو دیفنلی اس سے ہماری کریٹیویٹی بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے ہم ہماری سیکشوالیٹی اس کی ویسے کہیں نہ کہیں مینٹلی ہم اس کی ویسے پریشان ہوتے ہیں ہمارے منی پرولمز ہوتی ہیں ہماری موریلیٹی کو لے کر ہماری گلت ہمارے من میں ہمیشہ گلت بنا رہتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اموشنل ہی ہمیں پریشان کرتی ہیں تو یعنی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سیکشوال چکر اگر بیلنس نہیں ہے تو اس کا نہ صرف ہماری ہیلت پر بلکہ ہمارے اموشنز پر بھی بہت گہرا پرباہ پڑتا ہے اب ہم اس سیکشوال چکر کو اگر یہ بیلنس نہیں ہے تو بیلنس کیسے کر سکتے ہیں کیا اس کے لئے ہمیں پیسے کھرچنے ضروری ہیں جی نہیں اس کے لئے ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ بینا پیسے کھرچ کے بھی ہمیں بہت اپیوگی ہوں گی آپ وم منتر کا اچارن کر سکتے ہیں وم اس منتر کا اچارن آپ دن میں اگر ایک سو آٹھ بار اکیس دن لگتار کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اس کے علاوہ آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں آپ ڈرائنگ کر سکتے ہیں آپ پینٹنگ کر سکتے ہیں آپ گانے گا سکتے ہیں آپ میوزک میں انٹرسٹ لا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی سوشل سروس کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی ایسا کیجئے نیا کیجئے جو کہ کریٹیو ہو اور اس کریٹیویٹی کی وجہ سے ہی آپ کا جو سیکل چکرہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ منتروں کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں اگین کلر تھرپی اس کا کلر اورنج ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ اورنج کلر کی باٹل لاکر اس میں پانی بھر کر نورمل سنلائٹ میں رکھ کر اس کا پانی لے سکتے ہیں اس کا پانی پی سکتے ہیں اور اسے آپ 21 دن لگتار کریں گے آپ کو فائدہ خود دکھے گا اس کے علاوہ آپ کرسل تھرپی کروا سکتے ہیں آپ کرسلز اس کے لے سکتے ہیں جیسے کہ مونسٹون اس کا کرسل ہوتا ہے آپ اس کا بریسلیٹ یا پھر آپ اس کا نیکلیس بنوا کر پہن سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے وہ ہمیشہ ساتھ لگا رہے گا اور آپ کو ہمیشہ وہ بہت پربھاو دے گا اور اس سے آپ کا جو چکر ہے وہ بہت بیلنس ہو جائے گا اگین ایسنشل آئیلز ہوتے ہیں اس کے لیے سپیشل ایسنشل آئیلز ہوتے ہیں پھر آپ ریکی کی مدد لے سکتے ہیں دیکھیں ریکی بہت اپیوگی چیز ہے بہت اپیوگی موڈیلیٹی ہے جیسے کہ آپ اپنے چکرز کو بیلنس کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی پرولم کا آپ خود حل نکال سکتے ہیں آپ اس کے لیے ٹریٹمنٹ لے بھی سکتے ہیں دوسروں کو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں اور صرف تھیرپی لینے کی بات نہیں کروں گا کہوں گا میں میں کہوں گا آپ سیکھیں اس کو بہت مہنگا چیز نہیں ہے بہت سستے میں آپ سیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت اپیوگی چیز ہے اس کے علاوہ پھر آپ اور کیا کر سکتے ہیں آپ اورنج کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں آپ کچھ سپیشل فوڈز ہوتے ہیں جس کو آپ ڈیلی لائف میں انکلوڈ کر سکتے ہیں فر ایکزامپل آپ میلنز کا اپیوگ کر سکتے ہیں آپ مانگوز کھا سکتے ہیں آپ سرابریز کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اور بہت ساری چیز ہیں آپ ہنی نٹس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں اپنے کھانے میں کہیں نہ کہیں کبھی دودھ میں ڈال کر کبھی کیسے بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈال چینی ڈال چینی تو ہم کھانے میں بھی یوز کر سکتے ہیں چائے میں ہوسکے اس کے علاوہ تل تل کو اگر آپ یوز کرتے ہیں سردیوں کی دینا ہے تل کے لڈو آرام سے کھا سکتے ہیں سردیو میں بہت beneficial بھی ہوتے ہیں اور یہ آپ کے چکرہ اس کو balance کرنے کے کام آئیں گے اس کے لئے اب ونیلا بھی ہوتا ہے جس کو آپ use کر سکتے ہیں اپنے کھانے میں دودھ میں ڈال کے لے سکتے ہیں ونیلا آپ نے آئیس کریم سنا ہوگا ونیلا آئیس کریم flavor ہوتا ہے آپ ونیلا کا بھی use کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا سو میں بار بار آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ کچھ ایسے طریقے ہیں جن سے آپ کے چکرہ کو balance کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے چکرہ balance نہیں ہے balance ہونے پر آپ کو بہت زیادہ benefit دے گا اور آپ سچ میں میں کہہ رہا ہوں آپ کی life change ہو جائے گی اب اس کے بارے میں اور اگر آپ کے کوئی سجھاؤ ہو آپ کے کوئی سوال ہو آپ ہمارے given numbers پر ہمیں contact کر سکتے ہیں آپ ہمیں email کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو پر comment کر سکتے ہیں ہم اس پر بھی آپ کو reply کریں گے so please اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لئے صرف تھوڑا سا آپ کو ویڈیو کو دیکھنا ہے اس کے دیئے ویڈیو کو اپچار جسے بہت سمپل میں نے آپ کو اپچار بتایا ہے جو کہ فری میں اپچار ہیں آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی اور پریشانی ہے آپ کوئی specific problem ہے آپ کو اس کے بارے میں آپ ہم سے discuss کرنے لئے آپ given numbers پر contact کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو سے آپ کو بہت بہت لاب ملے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے کئی سارے پریشانیاں حل ہوں گی so thank you very much for going through my video keep watching my video have a nice day ahead stay happy stay blessed good bye